اسلام علیکم سیڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل اور بیٹا آج ہم آئے پاس جو ٹاپک ہیں ہم نے دو پومس کی مطلب کے ایم سی کیوز کرنے ہیں دا فرس بنیس دا ٹوائز بیٹا ہم نے پہلے یہ دا ٹوائز کی ہم نے ایم سی کیوز کرنے ہیں سو لیٹس سٹارٹ اس کے شروعات کرتے ہیں آئی بل بی سوری فور دیا چائلڈشنس بیٹا یہاں سے لے کر آئی سے لے کر ان تک یہ ڈائلوگ دراصل اٹھایا گیا ہے آپ کی اسی پومس سے دا ٹوائز سے اٹھایا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ لکھا ہوا ہے یہ ٹوائز میں جو ڈائلوگ تھا یہ بیسیکلی یہ والی بات مطلب کون کہہ رہا تھا مطلب کہ یہ کس کی وائز تھی بیسیکلی بیٹا یہ ہمارے پاس اکثر سوڈنٹس اس کا آنسر لگا رہے ہوتے ہیں دا فادر لیکن نہیں دا فادر اس کا آنسر نہیں ہے کیونکہ جب پوم کے اینڈ میں جو ہمارے پاس جو فادر ہیں وہ کیا کرتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں گوڑ سے کہ گوڑ انڈ ریٹن یہ کہیں گے کہ مطلب کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا ٹھیک کومنٹری پیٹ مور روڈ دا پوم بیٹا he is the author of this پوم دا ٹوائز ٹھیک do remember one thing بیٹا کہ آپ کو جیسے کہ میں اکثر بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد کرنی پڑیں گی لٹرلی یاد کرنی پڑیں گے کہ اس کے بغیر کوئی چوائس ہے نہیں آپ کے پاس ٹھیک تو the names of the poet یہ آپ کے لوگ خود بیٹا پتا ہونے چاہیے تو کومنٹری پیٹ مور is the poet of the toys ٹھیک the father punished is now class بیٹا آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ہی کے بارے ہیں بتایا گیا تھا کہ جو فادر مطلب جو اس پوم میں ٹوائز میں فادر نے جو پنش کیا تھا وہ کس کو کیا تھا وہ بیٹا ایک ہی تھا وہ کیا تھا son اپنے بیٹوں کو پنش کیا تھا اچھا بھئی the father punished his son due to his death father نے جو پنش کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی اصل بات یہ ہے تو بیٹا اس کی وجہ یہ تھی کہ it was due to his مطلب his مطلب کیا بیٹے کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں his disobedience ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات یہاں پر اگر آپ کو میں میں ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ disobedience بھی یہ نہیں کہ پہری مرتبہ ساتھویں مرتبہ for the seventh time سات مرتبہ اس نے بات نہیں مانی تھی تب جا کے انہوں نے پنش کیا تھا father نے اپنے بیٹے کو according to this poem now let's continue to the next one بیٹا mother of the child was dead کہ mother جوتی بیٹا بچے کی وہ کیا تھی ہمیں اس poem میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ she was dead ٹھیک ہے child comforted his heart with this اچھا کلاس بیٹا obviously بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے وہ room میں چلا جاتا ہے اپنے اور room میں جانے کے بعد اکیلا ہوتا ہے it means کہ وہاں پر friends ہوتھے نہیں mother کے بارے میں بیٹا ہم نے ابھی پڑھا کہ she was dead اور sister بیٹا اس کی کوئی mention اگر ہے بھی تو mention نہیں کیا گیا پوری poem میں اس کا جو accurate answer ہے وہ تھا twice اس کا twice آنا چاہیے تھا لیکن اگر ہم نوٹ کریں یہاں پر a b اور c میں twice دکھا ہوئے نہیں ہے تو obviously by the d میں کا لکھا ہوئے none of the above it means this is the correct answer one of the items was not mentioned in the poem بیٹا ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چار ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا item ایسا تھا جو یہ basically بتا جا رہا ہے twice کے طور پر ٹھیک ہے نا اب آپ انہیں sir redstone shells bottle آپ کو جب poem پڑھائی گئی تھی تو بیٹا آپ کو انформ کیا گیا تھا کہ یہ دی زیادہ twice for that particular person دیکھو بیٹا آج پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج کے twice کو اس دور کے twice سے compare کر نہیں سکتے ٹھیک ہے نا اور ایک اور چیز twice کا مطلب ضروری کھلونے کا مطلب یہ ضروری تھوڑی ہے بھائی کہ مطلب کہ آپ particular کوئی خاص brand کی چیز خریدو کے تو وہ twice ہوگا نہیں as long as a child is enjoying with something now that can be considered a twice اگر ایک بچہ کسی چیز سے enjoy کر رہا ہے کچھ بھی پتھر ہی کیوں نہ بھائی وہ تو اس کے لئے twice ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اس poem میں یہ بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے یہ basically جو اس کا اور accurate answer تھا وہ تھا red veined stone ٹھیک ہے shells بھی تھے model بھی تھی doll نہیں تھی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی sense ہو بیٹا آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک لڑکا ہے تو doll وغیرہ سے کھلنا like it's a bit weird ٹھیک ہے ڈیش wept and pray to god بیٹا اب یہاں پر کون رو رہا تھا خدا سے رویا تو بچہ بھی بیٹا بھی رو رہا تھا جو son تھا father کا لیکن وہ تو روتے روتے سو گیا تھا لیکن poetry کے ending the boy to his room کہ جو father تھے جب وہ disobedience بنا بات اس نے کہا کہ انہوں نے ڈانٹا اس کو مارا اور اس کو sent his room kissed loved نہیں اب دیکھو kissed تو ہو نہیں سکتا ڈانٹ رہے تو کیا ہوگا possible نہیں ہے loved نہیں ہو سکتا unkissed بیٹا ہوتا جیسے چھوٹے بچے بچے جب مارا بھی اس لیے unkissed is the correct answer the father deeply touched at this scene for he dash the boy dearly یہ کون سے scene کی بات ہو رہی ہے یہ اس scene کی بات ہو رہی ہے جب father کو احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ڈانٹ دیا ہے جو جو فادر سے جب انہوں کو احساس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ ڈانٹ دیا ہے تو چیک کرنے کی گئے کہ کہ بچھارا ایسا تو نہیں کہ وہ رو رو کے سو بھی نہیں پارا لیکن جب وہ گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ already asleep وہ already soya بات لیکن اس کی جو eyes تھی وہ clearly wet ہو رہی تھی اس کا موشنل ہو گئے تھے کہ میں اپنے بچے کے لیے ہی سہارا نہیں بن سکا کیونکہ میں نہیں تو ڈانٹا تھا اور وہ بچارہ اپنا دل کہاں پر آکے ہلکہ کرے گا تو بیٹا یہاں پر گیا تھا تو ان کو احساس ہوا کہ he loves the boy dearly ٹھیک نا class we are done with this poem ریسنٹی ایڈ ہوئی ہے آپ کی پویٹری کی بکس میں اگر کوئی آپ کے ہاتھ نے پرانی بک کو کافی تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بک تو آپ کے سی بس میں ایڈ بھی نہیں تھی ٹھیک لیکن اس ہیں کہ he was finding the nearness to god god کے قریب ہونا چاہ رہے تھے اچھا یہ بات یاد اکھ نا یہ دو ہمارے پاس الٹ ہو کے بھی آسکتا ہے کہ دنیا کے مطابق جو خدا تک جانے کے راستہ اللہ تک جانے کے راستہ وہ کیا ہے اب دنیا تک دنیا کے مطابق کہ مطابق دنیا والے جو سنک بولتے کہ نہیں بھائی کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو اس طرح سے آشکل تو وہاں کوئی بھی نہیں آتا مطابق خود اچھے کام کر نہیں رہے دوسرے کنڈے نہیں دے رہے یہ والا سین ہوا ہے اچھا یہ اس کا انصر اللہ آئی آئی ہے ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا یہ والے مستیک نہیں کرنی آپ نے سن 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 آگئے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھی گا السلام علیکم